نمشکار میرا نام سندیپ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندوئیس ایک ستمبر سے پورے دیش میں موٹر ویکل ایکت 2019 کو لاغو کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد سرکار نے ٹریفک نیوم کو توڑنے والے لوگوں پر بھاری بھر کم ہے جو چارجر لگانا شروع کر دیا گیا ہے ڈلی کے یا اس پاس کے اگر ہم علاقے کی بات کریں تو گرو گرام میں تین چلان ایسے کٹے جن کا پورے دیش بھر میں جکر ہو رہا ہے ایک چلان تیسے جار کا اور دوسرا چوبیس کا اور ایک آٹو والے کا پیتیسے جار گوئے کا چلان اور کچھ لوگوں نے تو چلان کٹنے کے بعد اپنے بائیک تک کو بھی آگ لگا دی گئی ہے کیونکہ چلان بہت زیادہ ہیوی اور جرمانہ تھا جو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر بتایا جا رہا ہے پرنتو سرکار نے ٹریفک نیوموں کا لنگن کرنے کے لیے جا ایک سٹیک اور صحیح معنی چنہ ہے جا نہیں انہی کے اوپر ہم آج موٹر ویکل بل کے اوپر ہی بات کرنے کے لیے آج پہنچوئے ہیں ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ اندر جی سنگھ مینی جی ہیں ہم ان سے بات کریں گے کی نیا موٹر ویکل ایکٹ کیا ہے کیا اس میں نئے سنچھو دنوئر کیا پرافدان ہے اور کس طرح سے ہم ٹریفک نیوموں کا لنگن ہے جو نئے کریں اور کیوں ہم جو نئے کانون ہے ان کا پالن کریں اور جو اتنے بھرکم چارجز ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے سر سواگتہ جو نیا موٹر ویکل ایکٹہ ہے سب سے پہلے تو ہمیں اس کے اوپر پرکاش ڈالیے کی وہ اس میں کیا نئے ریگولیشنز ہیں کیا چارجز ہیں اور کیسے وہ کام کرتا ہے اور ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں کس طرح وہ اپنا جرمانہ بھر سکتا ہے یا آن لائن کس طرح سارے معاملے کے اوپروں میں پہلے تھوڑا پرکاش ڈال دیجئے ہمارے درش کو تک جی بالکل سب سے پہلے تو یہ موٹر ویکل ایم بی موٹر ویکل ایمینڈمنٹ ہوئی ہے ایکٹ کے اندر موٹر ویکل ایکٹ ہوئی ہے جو 1988 میں چل رہا تھا ایمینڈمنٹ اب اس کے اندر کیا ہوئی ہے سب سے پہلے تو اس کے اندر جو ویلجٹی تھی ریگارڈنگ رینویل جو پہلے آتی تھی 20 سال کا جب آپ نے ڈرائیونگ لیسنس بنواتے تھی تو وہ آتی تھی 20 سال کی ویلجٹی اب وہ ریڈیوز ہوگے ہوگئی ہے 10 سال اور جو میجر اور سب سے بڑا جو اس کے اندر ایمینڈمنٹ آیا ہے وہ آیا ہے amount of fine جو on road آپ کی ویہیکل چلتی تھی اس کے اوپر جو fine ہوتے تھے اس کا جو fluctuation ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے 5 گناہ 8 گناہ اس کے اندر increase کر دیا گیا ہے اس fine کے amount کے اندر تیسرا اس کے اندر اس سمیں جو ابھی ہے انہوں نے compoundable differences نہیں کرے ہیں compoundable differences means جو compoundable offense ہے اس کے لئے ہم وہیں fine دے دیا کرتے تھے ابھی اگر آپ کا چلان کرتا ہے جب تک وہ compoundable offenses کے لئے نہیں آتی تو آپ کو وہ چلان بھرنے کے لئے court میں آنا پڑے گا کہانا پڑے گا آپ کا چلان جس area کے jurisdiction میں کٹا ہے اس area کے jurisdiction کے district court میں آ کے آپ کو وہ چلان pay کرنا پڑے گا specific court کے اندر میں لگتا ہے کہ آپ کو جس طرح اب اتنے بھاری بھرکم جو چلان کٹے جا رہے ہیں 23 سے جار کا 24 سے جار کا اور 35 سے جار کے کٹو والے کا چلان کٹا گیا اور بائیک کو آگ لگا دی کیونکہ اس کا چلان بہت زیادہ جرمانہ تو اس کو بہت زیادہ لگا دیا گیا تھا کیا لگتا ہے کہ آپ کو پولیس میں کرپشن بڑے گا چی اس کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے کہ کرپشن بڑے گا اب جو بھی law بنتا ہے اس کے لیے ہم لوگ لیتے ہیں کہ اس کا use اور misuse دونوں اینڈ سے ہو سکتا ہے تو اس کے اندر بھی obviously chances تو ہیں misuse ہونے کے کیونکہ جو اس کے اندر ratio of increase کری گئی ہے اگر ہم اپنی اسے میں current GDP دیکھیں یا ہمارا جو last fine ہو رہا تھا جیسے میں آپ کو ایک example دیتا ہوں کہ اگر آپ without helmet چلتے ہیں تو وہ particular amount کا fine اب انہوں نے 5,000 تک اس میں لا کے رکھ دیا ایک example لیتے ہیں جبکہ ہمارا جب particular ہزار روپے جب وہ fine تھا اس سمیں اور اس سمیں کی GDP کو آپ compare کر لو اس سمیں کی مہنگائی اور اس سمیں کی مہنگائی کو آپ compare کر لو اس سمیں جو دوسرے خرچے تھے اس کو اور اس کو compare کر لو تو 5 times increase obviously بہت زیادہ increase ہو گیا increase ہونا چاہیئے تھا بٹ اتنا نہیں جتنا اب وہ اس وجہ سے ہماری جو normal public ہے ہماری general public ہماری citizens ہیں وہ سب پرشان بھی ہیں دکھی بھی ہیں کیونکہ جتنی ان کی cost of vehicle ہے اگر اس سے بھی گناہ آپ دیکھو ابھی جو چلان کرا گیا تھا جس کے اندر ایک آدمی نے اپنی bike کو بھی کر دیا وہ چلان اس کا 23,000 کا چلان ایک بھی گڑگاؤں میں ہوا 45,000 کا چلان تو اتنی cost of اس کی ایکٹیوہ بھی نہیں تھی جتنے کا وہ چلان تھا اور اگر ہم اس کو دوسرے اگر وہ نہیں نیم بانتا آپ نے اس کا چلان کٹا تو روڈ جو اس پہ وہ چل رہا ہے وہ روڈ کیا اتنی اس میں ہے کیا وہ اس کے اندر کوئی گڑے نہیں ہے کیا اس کی maintenance پوری ہے کیا وہاں پہ کیمرے انسٹال ہیں یا نہیں ہے جو یہ specify کر پائیں کی آپ کی transport authority آپ کے police traffic police والے نے چلان صحیح کٹا اس کے بارے کیا دیکھیں چلان دونوں ڈیفرین ٹھیک اس کوسٹ آف یوز جو آپ کا ڈسٹنز گھٹاتی ہے آپ کو نورمل سموو درائیو دیتی ہے وہ ہے آپ کا ٹول ٹیک سڑکیں بہت زیادہ خراب اور خست ہیں لوگوں کا اس کے اوپر بھی پہلے سڑکوں کو سدارہ جائے پھر آپ اس بات سے آپ کو اگری کرے گا کہ آپ جو چلان کٹ رہے ہیں اس روڈ پہ ریوی پہ ریس ڈرائیوی کرتے ہوئے یا نیاموں کو نہ ماننے کیلئے آپ چلان کٹ رہے ہیں تو اس سٹینڈرڈ کی روڈ بھی مینٹین کرنی چاہیے جس سٹینڈر اب جو انکریز ہوگا اب امینڈمنٹ کے بات جو آیا ہے اس کے اندر آیا 20,000 فکس پلس 2,000 پر ٹرن جتنا ایکسیڈ کرے گا جتنا آور لوڈ ہوگا 2,000 پر ٹرن پر آپ کو لگے گا پلس 20,000 فکس اگر ہم ان چلانوں سے بچنا ہو تو کیا پرافدان دیکھ اس کے لئے تو ہم سب کو ویسے بھی اپنے ٹریک رولز کو ہم اوبے کرنا چاہیے وہ سب مینٹین کر رہنا چاہیے اس کے ساتھ ہمارے دو ڈی جو ہیں وہ جو سرکار دوارہ ڈی جو چلائے گے ان کے بارے میں ہم تھوڑا بتا رہی اور درشکوں کو بھی بتائیے تاکہ اس کا یوز کر کے اپنے چلان کو بچ سکتے دیکھ ایسی ٹو یوز آپ سب لوگ انڈرویڈ فون یوز کر رہے ہیں واتس اپ یوز کر رہے ہیں ویرئیس اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں آپ اپنے گوگل اپ سے جا کے ڈی لاغ اپ اپ یوز کرنے کے بعد اس میں آٹوماتک سیو ہو جائے گی سیو ہونے کے بعد اگر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور آپ کو آتی ہے پکڑتے ہیں آپ کسی بھی اس میں آتے ہیں تو آپ اپنے رہے ہیں کہ آپ کو کوٹ میں جا کر اس کو پی کر نا پڑے گا اس کے اندر ہمارے جو بھی اس میں ایک آتے ہیں کمپونڈ ڈی کو چلان دیں گے اس چلان میں آپ کوٹ مینشن ہو گا جو جوری ڈی سیٹ کوٹ آتا ہے اور آپ تیمی مینشن ہو گا اس ریزن کی بجے سے اس سیکشن کے اندر موٹر بھائی سیکشن میں آرہا ہے جیسے without helmet ریش ڈرائیو ڈرنگ ڈرائیو جو بھی اسے کنٹیس کرنا چاہے آپ یہ بتانا چاہے کہ نہیں یہ میرا چلان غلط کٹا گیا ہے تو اس سمیں آپ پر اپنی گاڑی کو سپرداری سے کٹوا آکر اور اسے کنٹیس کر سکتے آگے جو اگر آپ مانتے ہیں کہ آپ صحیح تھے اور آپ نیوموں کا پالن کرے اور اتنے بھاری برکم چلان سے بچیں ابھی پریوین اور پریوین کے اندر کے پریوین منتری نیتن گھڑکری جی کا بیان آیا تاکہ بھاری برکم جرمان لگانے کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ ٹریفک رولوں کا پالن کریں اور ان کا اُلنگر نائے کریں اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں ٹریفک رولوں کا پالن کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ہمارے بہت ساری جانے بھی بتتی ہیں اگر ہم ایلمنٹ لگائے تو ہم خود سرکشت ہیں اگر ہم ڈرنک کر کے گاڑی چلائیں تو انسیف ہیں اس لئے ہمیں بھی سرکار کا ساتھ دینا چاہیے اور سرکار کو بھی اتنے بھاری بھر کم ہے جو جرمان نہیں لگانا چاہیے تھوڑا کم کوشت رکھنا چاہیے تاکہ عام سیٹیجن جو نورمل ویکل جوز کرتے ہیں ان کو اس طرح دکتوں کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو چھلے گئے تو شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں میں بات تاکہ ان کو موٹر ویکل ایکٹ کے نئے نیوموں کے بارے میں پتا چل سکے جیسا کہ سر نے بتایا آپ اس ویڈیو کے تحت بہت ساری جانکاری پرابط کر سکتے ہماری چینل ہند وو اس کو سبسکرائب کر لیجئے دھنیا بات